اسلام علیکم آپ کو سبو کا سلام گوڈ ماننگ دوستو کیسے اٹھی کو خریت ہے آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپنے وہ کیس کے حوالے سے شیئر کرنی تھی کہ جو گروپ انشورس کا ریٹائر ملازمین کا کیس ہم نے فائل کیا تھا تو اس میں الحمدللہ وہ ایڈمیٹ ہو گئے ہیں اس کے پیروائز کومنٹس منگوا لیے گئے ہیں اور اس کی انڈیویجویل مجھے سے سارے دوست جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے ڈیٹ وغیرہ تو ان کو میں بتا دوں کہ ان کی ڈیٹ جو ہے نا وہ اب انتیس طریق پڑی ہے انتیس اکتوبر تو انتیس اکتوبر کو انشاءاللہ اس میں ہو جائے گا کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو دوست کافی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہمارا ریٹ فائل کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے یہ میں نے اُس دن بھی بتایا تھا کہ جو ریٹ فائل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں کیونکہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں قانون بن گیا ہے وہاں پہ ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں لیکن سندھ میں اور پنجاب میں یہ ریٹ فائل ہو رہی ہیں آپ لازمی کریں اس میں جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ سب کو فیدہ ہوگا اور اس میں جب تک قانون پاس نہیں ہوگا تو جو لوگ ریٹ کریں گے اگر ریٹ ہماری منظور ہو جاتی ہے تو پھر انہی لوگوں کو ملے گا گروپ انشورنس کے پیسے جنہوں نے ریٹ کی ہوگی ریٹ کے منظور ہونے کے شرق پہ ٹھیک ہے جی تو یہ دوستوں کو میں بتا دوں کہ سنٹر گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی کافی مجھ سے پوچھا ہے کہ جی فیڈرل کا کیا ہے تو فیڈرل کا بھی ابھی کوئی قانون نہیں ہوا فیڈرل والوں کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی جو ریٹ خارج ہوئی ہے یعنی کہ ان کی نہیں مانی گئی یہ تیرہ ستمبر کو اس ریٹ کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں ہی دو ججوں کے پاس اپیل کی ہے اور وہ اپیل بھی ایڈمٹ ہو گئی ہے اور اس میں نوٹس جاری ہو گئے اور وہ اپیل لگی ہے چیف جسٹس اتر منالہ صاحب اور جسٹس گل صاحب کے پاس تو اس میں بلکل پوری ہوپ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سنٹر والے لوگوں کے لیے بھی وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ ریٹ پٹیشن منظور ہوگی اور ان کو بھی ان کے پیسے ملیں گے ہم نے اپنے ریٹ میں یہی موقع اختیار کیا ہے کہ یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں تو ہمیں یہ ان کو دینا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے یہ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم چونکہ گورنمنٹ ملازمین تھے یہ زبردستی ہم سے لیتے لیں ہم نے اپنی مرضی سے تو وہاں سائن نہیں کیے تھے میں نے کہا جی اگر ایک پرائیویٹ بندہ جو ہے نا ایک انشورس لیتا ہے اگر وہ بیس سال کی انشورس ہے تو بیس سال کے دوران اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کو ملتے ہیں پیسے بچوں کو ملتے ہیں اور اگر وہ فوت نہیں ہوتا تو بیس سال کے بعد اس کو خود مل جاتے ہیں جب اس کی جو ہے نا یہ انشورس کمپلیٹ ہوتی ہے میچیور ہوتی ہے تو بھالا یہ ہمارے دلائل کافی مضبوط ہے انشاءاللہ تو آپ لوگ جو ہیں پنجاب کے اور سندھ کے وہ ضرور رٹے کریں اور رابطے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے لوگ مجھ سے اڈریس پوچھ رہے ہیں دفتر کا تو میرا دفتر لاہور ہائی کوٹ کے روڈ ترنر روڈ پہ ہے اور وہ ہے ون ایک ترنر روڈ لاہور ہائی کوٹ لاہور منصف لاچمبر منصف بلڈنگ اور ملک منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کوٹ اور ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much for watching this video